اور ہمارا خاص شو بازار اگلے ہفتے میں آپ کا سواگت ہے اس خاص شو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہفتے کا آخری کاروباری دن شیئر مارکٹ کے لیے کیسا رہا اور اگلا ہفتہ اور خاص کر کے سو مارکہ بازار کیسا رہنے والا ہے تو آج آپ کی تیاری کرانے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں زی بیزنس کے منزنگ ایڈیٹر انیل سنگوی ہمارے ساتھ ٹریڈ سوپٹ بروکنگ کے سندیب جین صاحب ہیں اور ساتھی میری پوری ریسرچ ٹیم تیار ہے تینات ہے آپ کو الگ الگ ریسرچ ڈیٹیل میں سمجھانے کے لیے بتانے کے لیے لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ شکروعہ کا بازار کیسا رہا کیسا کام کاج رہا تو مضبوط بازار کھلنے کے بعد دن بھر ایک دائرے میں کاروار ہوا رینج میں ٹریڈ ہوا نپٹی آدھے پرسن کی تیزی کے ساتھ فائنلی گیارہ ہزار تین سو بہتر پر بند ہوا وہیں سینسیکس میں دو سر چودہ انکوں کی تیزی رہی آئی ٹی اور میٹل کو چھوڑ آج بازار میں چوترفہ بائنگ کا مہور رہا بینک نپٹی نے ٹریپل سینچوری لگا کر سب سے زیادہ سپورٹ دینے کا کام کیا ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ شکروعہ کے مارکٹ میں ویڈیشی نیویشکوں نے اور گھرینو نیویشکوں نے کتنی خریداری یا بکوالی کیا یہ آکڑا جرہ آپ دیکھ لیں تو ایف آئیز یعنی ویڈیشی سنساگت نیویشکوں نے کیش مارکٹ میں چار سو دس کروڑ روپے کی خریداری کی ہے وہیں ڈی آئیز یعنی گھرینو سنساگت نیویشکوں نے دو سب پچاس کروڑ روپے کی بکوالی کی ہے اور اب روپ کرتے ہیں آج کے بازار پر ایڈیٹر سٹیک کا اور ہمارے ساتھ ہمارے مینیزنگ ایڈیٹر اندل سنگھ بھی جوڑے ہیں سر بہت بہت سفاگت ہے آپ کا تارواری ہتھے کا آپ آخری دن بازار کے لیے اچھا رہا تیزی کے ساتھ بند ہوا مارکٹ شکروعہ کے بازار کو آپ کیس طرح سے دیکھ رہے ہیں بازار کے لیے ایک اور مجبوط ٹریڈنگ سیشن جاند دنیا بر کے بازاروں سے دمدار سنکیت ملے اور شروعات بہت مجبوط گیارہ چار سو کے قریب ہوئے پورے دن بھر بازار نے بہت ہی چھوٹی رینج میں دم لگا کر کاروبار کیا آخری پندہ بھی اس میں چھوڑ دیجئے جہاں ہلکی پروفیٹ بوکنگ آئی اور گیارہ چار سو کے تھوڑا سا نیچے بند ہوا نفٹی لیکن بینک نفٹی کی طاقت بینک نفٹی جو بند ہوا ہے وہ اور بھی زیادہ طاقت بینک نفٹی کے دکھا رہا ہے تو کل ملا کر ایکشن بھر پورے تھوڑے سے گلوبل سنکیت اچھے کیا ملے بھارتی بازار دوڑ لگانے لگتے ہیں اور یہ تو چھوڑ دیجئے میٹ کیپ اور سمال کیپ شہروں میں تو جو جشنے چل رہا ہے گجب ہر روج ڈیر سارے میٹ کیپ سٹاکس ایسے ہیں جو دس سے بیس پرسن ان کے اوپری سرکٹ مارتے ہوئے دکھ رہے ہیں پورے ہفتے سمال کیپ انڈیکس نے چھ پرسن سے زیادہ کی تیجی دکھا دی میٹ کیپ انڈیکس بھی جبردست بھاگتے ہوئے دنظر آ رہا ہے تو اوورال بازار کا مور ماحول بہت ہی بہترین ہے آج ہفتے کے آخری دن اتنی بہترین کلوزنگ ہونا اپنے آپ میں طاقت دکھاتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ پانچ میں سے چار ٹریڈنگ سیشن صرف کل کا چھوڑ دیجئے جو ایکسپائری والا تھا ہفتے کا وہ کمزوری بھرا رہا لیکن پانچ میں سے چار سیشن بازار مجبوطی کے ساتھ بند ہوا اور مجبوطی بھی اچھی خاصی تو بہت ہی بہترین ہفتہ رہا بازار کے لیے اور مجبوط ٹریڈنگ سیشن آج کا بھی تو بہترین ہفتہ رہا مارکٹ کے لیے اور ہفتے کا آخری کاروباری دن بھی بہترین رہا تو اب سوال یہ ہے کہ کون کون سے ایسے سیکٹر ہیں جس نے اس تیزی میں پارٹیشپیٹ کیا ہے اور کن خبروں کے دم پر کیا ہے یہ ڈیٹیل میں بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے ہمارے سایوگی آشیش چطرویڈی ہمارے ساتھ جڑے ہیں آشیش بتائیے دیکھیں ہفتے کے آخری کاروباری دن اچھے گلوبل سنکیتوں کے چلتے بازار میں تیزی دیکھنے کو ملی اور نفٹی کے مقابلے اگر آپ دیکھیں تو نفٹی بانک میں زیادہ آؤٹ پرفارمنس دیکھنے کو ملا وائدہ بازار کے وہ سٹاکس دیکھ لیتے ہیں جہاں پر اچھے اوپن انٹریسٹ اڈیشن کے ساتھ پوزیشن بنتی ہوئی نظر آئی پہلے کچھ وہ سٹاکس دیکھ لیتے ہیں جہاں پر تیزی کی پوزیشن بنتی ہوئی نظر آئی بوش دیکھیں شاندار اوپن انٹریسٹ میں چونتیس پرسنٹ کا اضافہ دیکھنے کو ملا سٹاک میں بھی تیزی دیکھنے کو ملی بی ایچی ایل اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی اوپن انٹریسٹ پچیس پرسنٹ بڑھا آئی شای 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 پردنچل کافی دنوں کے بعد اب ایک یہاں پر اوپن انٹریسٹ پندہ پرسنٹ بڑھا ایشین پینس میں اگر آپ دیکھیں سب کے ریڈار پر آ رہا ہے یہاں پر بھی تیزی کی پوزیشن بنتی ہوئی نظر آئی لیکن کچھ سٹاک کیسے بھی تھی آج کے بزار میں جہاں پر اچھے اوپن انٹریسٹ ریڈیشن کے ساتھ شایٹ پوزیشن بنی ہے مدرسن سومی یہاں پر اوپن انٹریسٹ بارہ پرسنٹ بڑھا الینٹی فنانس بارہ پرسنٹ بڑھا اور ہیویلز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اچھے موو کے بعد یہاں پر بھی اوپری ستر اسے گراؤٹ دیکھنے کو ملی لیکن ایکشن سب سے آتا وہ سٹاک میں تھا جو ہم نے آپ کو زی بزنس پر بتائے سب سے پہلے دیکھیں مالا مال ویکلی میں بتایا گیا جندل سٹینلیس حسار یہاں پر کافی بڑیا روجان دیکھنے کو ملا مہتن آلوئی جو کی جین ساپ کے جمز میں آپ کو بتایا گیا تھا بھی اچی ایل اور الٹی فود جو آپ کو سمیت نے بتایا اور واگلے کے وندر میں ایم جی ایل جو بتایا گیا تھا وہاں پر بھی بڑیا خریداری دیکھنے کو ملی سیکٹر سپسپیک ایکشن کی بات کریں تو بانکنگ سٹاکس آج سب سے آدھا تیزی میں دیکھنے کو ملے سرکاری بانک دیکھیں آپ نیجی بانک دیکھیں سب میں ایک خریداری کا روجان دیکھنے کو ملا اور آؤٹ پرفارمنس دیکھنے کو ملا کرناٹکا بانک کی طرف سے سب سے آدھا تیزی ہاں پر دیکھنے کو ملی ایج ایف سی بانک بھی بھی اگر آپ دیکھیں تو نفٹی بانک کو کافی زیادہ کانٹریبیٹ کیا ایکسیس بانک سٹیٹ بانک آف انڈیا بھی یہاں پر بروکری جہاوس کی پوزیٹیو ریپورٹ بھی آئی اس کا بھی اثر دیکھنے کو ملا لیکن سرکاری سٹاکس ایسے ہیں جہاں پر پچھلے تین دن سے ہم دیکھیں ایک کنٹینس سب ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے اور آج کے سطرم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بی ایچی ایل ہے انٹی پی سی پار گریڈ اور سیل میں خریداری کا روجان دیکھنے کو ملا ریل اسٹیٹ سٹاک پھر سے ایکشن میں آتوی نظر آ رہے ہیں فینکس ملز تیزی دیکھنے کو ملی مہیندرہ لائف سپیس اوبرو ریالیٹی اور ڈیل ایف بھی دیکھیں تو سب کے ریڈار پر آ رہا ہے میٹل سٹاکس میں اگر آپ دیکھیں تو اوپری سروں سے آج منافع وصولی دیکھنے کو ملی دو دن کی بڑی تیزی کے بعد نالکوں میں آج گراوٹ کا روجان دیکھنے کو ملا ہنڈال کو ٹاٹر سٹیل جی ایس ڈبلو سٹیل گراوٹ کے ساتھ بند ہوئے آئی ٹی سٹاکس میں بھی ہم آپ کو بتا رہے کہ دو دن سے ایک سستی کے سنکیت صاف نظر آ رہے ہیں آئی ٹی دگج، انفوسیز، لنٹ، انفو ٹیک، ایچ سیل ٹیک اور مائنٹری گراوٹ کے ساتھ بند ہوئے تو یہ الگ الگ سیکٹر کا ایکشن آشش نے ڈیٹیل میں سمجھایا لیکن اب روک کرتے ہیں اپنے خاص مہمان کا اور آج ہمارے ساتھ کارکرم میں ہیں ٹریڈ سوپٹ بروکنگ کے سندیب جین صاحب سندیب جی بہت بہت سواگر تھے آپ کا اور یہ پورا ہفتہ بازار کے لیے کافی اچھا رہا ہے تو اس پورے ہفتے کے کاروبار کو دیکھنے کے بعد اور آخری کاروباری ہفتے کے آخری دن کے ٹریڈ کو دیکھنے کے بعد آپ کا اندازہ مارکٹ کے اوپر کیا ہے اور اس سے کیا سنکیت آگے کے لیے مل رہا ہے بلکل مارکٹس تو بہت زبردست تھے اور سب سے بڑیا بات ہے جو براڈ بیز ریلی تھی جو سمال کیاپ میڈ کیاپ جن پہ ہم لوگ بہت فوکس کرتے ہیں پرٹیکلرلی میں ہمیشہ میڈ کیاپ سمال کیاپ ہی سٹاکز جیادہ تر چینل پہ بتاتا بھی ہوں تو وہاں پہ بہت زبردست تیجی ہے جیسا کہ انیل جی نے کہا کہ بہت بڑی ریلی اس انڈیکس میں بھی آ چکی ہے میڈ کیاپ سمال کیاپ آؤٹ پرفارم کیا ہے بینک نفٹی نے آج بہت زبردست پرفارمنس دیا تو مجھے لگتا کہ بینکس میں چونیندہ جو ایسی ایسی بینک ایسی ایسی بینک یہ لیڈرز واپس سے چلیں گے چھوٹے بینکس بھی چلیں گے میڈ کیاپ سمال کیاپ میں ابھی بھی پارٹی نیکسٹ ویک بھی زاری رہنی چاہیے جہاں پہ بھی اگر گلوبل کیوز بھلی خراب نہیں ہونے چاہیے بس اور تھوڑے بھی اچھے ہوئے جو دھیرے دھیرے جو سیکٹرز بند تھے وہاں پہ پرفارمنس دیکھنے کو مل رہا ہے دھیرے دھیرے ہوتیلز کھلیں گے ایر لائنز میں بزنس آئے گا مالز کھلیں گے تو یہ سارے چیزیں جو پوزیٹیویٹی لاری ہے اور جون کے کورٹر کے ریزرٹس نکل بھی گئے بہت اقت تک بہت خراب چیزیں ڈسکاؤنٹ ہو چکی ہے سو آم پائٹ بولیش مجھے ایسا لگتا ہے کہ تیجی بنائی رکھنی چاہے بائی آن ڈیکلائن سے رنمیتی اپنا ہے اور سیلیکٹیویٹیوی اچھے سٹاپس میں داؤن لگائیں تو آپ کریں کہ مارکیٹ میں تیزی کنٹینیو رہے گی اور آپ نے کہا کہ پارٹی کنٹینیو رہے گی اگلے ہتے بھی تو اگلے ہتے جب سر پارٹی کنٹینیو رہے گی تو منڈے کو کہاں پر پارٹی منائی جائے اور آپ کو ایسا انٹرادے کے بارے میں اپنی رائے دیں انٹرادے کی کال دیں جسے منڈے کو بھی منڈے کے لیے پارٹی بن جائے بلکل دیکھیں انٹرادے میں میں ویسے ہی ان دنوں میں جو بھی سٹاکس لانے بلے وہ جن ساپ کے جیمز ہو یا وہ سٹاکس لانے کی کوشش کر رہے ہیں جو نہیں چلے ہوئے ہو اور تھوڑے انڈر پرفارمر رہے ہوئے ہو کچھ ایسے سیکٹرز ہے جیسے کی اوٹو انسلری ہے یا میڈلز ہے ایون پیپر بھی ہے بہت زیادہ پرفارمر نہیں کیا تو پیپر سٹاک میں سے میں نے ایک سٹاک چنہ ہے ویسٹ کوسٹ پیپر میں نے پہلے سیشہ سائی پیپر جے کے پیپر یہ سب بھی ریکمینڈ کیا ہے ویسٹ کوسٹ پیپر بہت بڑیا لگتا مجھے ایک سو نبیے کے لگوا کلوز ہوئے دو سو پانچ دو سو دس کا ٹارگیٹ اور ایک سو تیراسی کا سٹاک پلوز انٹرہ دے کے طور پر اور پوزیشنل کال کے طور پر میں نے چنہ ہے آئی سی آئی سی سیکیورٹیز دیکھئے جس طریقے سے بروکریج بزنسز نے پرفارمنس دیا ہے پورے لوگ ڈاؤن کے دوران جو ڈی میٹ اکاؤنٹس کھ لیا ہے جو روشان بڑا ہے مارکٹس کے طرف کئی لوگ کئی نئے پارٹسپینٹس مارکٹ میں آئے جو لوگ ورک فرم ہوم کر رہے تھے بہت اچھے ریزارڈز بھی دی اور آگے بھی آنے والے دنوں میں بہت اچھے دیں گے اور یہ سٹاک میں نے دو سو اسی تین سو کے لیولز بھی ریکمینڈ کیا تھا اس کے بعد بہت اوپر بھی گیا ہے پھر اب نیچے آکے کانسولیڈیشن ہویا ہے تو اب جن لیولز پہ ہے وہاں سے مجھے لگتا ہے کہ چار سو تیس کا سٹاک لوس لگائیں پان سو تیس سے پان سو پچاس یہ ٹارگٹ بھی پان سو تیس سے پان سو پچاس بہت ایزیلی اچھے کرے گا جی تو یہ ٹریڈ آپ کے لیے جہاں پر آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں اور جو لیول سندیب جی نے بتایا ہے اس کو آپ فولو کریے اور اس کے حساب سے آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں چلیے آگے بڑھتے ہیں اے جی آر ماملے پر لگاتار سنوائی ہو رہی ہے اور آج بھی سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی ہے اور آج کی سنوائی میں کیا کیا بڑی باتیں اہم باتیں کہی گئی ہیں یہ ڈیٹیل سمجھانے کے لیے کشل گتا ہمارے سایوگی اس وقت جڑے ہیں ہمارے ساتھ کشل بتائیے آج کی سنوائی میں کیا کیا مہتپن باتیں کہی گئی ہیں بلکل میتنجہ دیکھیں یہاں پر انسلونٹ کمپنیوں کو لے کر جو بھی اے جی آر ان کا بقایا ہے اس پر لگاتار پانچویں دن آج ہیئرنگ ہوتے ہوئی نظر آئی جس میں سپریم کورٹ نے کافی important observations لگائے انہوں نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ spectrum trading guideline کے تحت اے جی آر بقایا چکانے کے بعد ہی spectrum transfer کیا جا سکتا ہے اور یہ چیز بھی انہوں نے observe کی کہ اگر ویڈیو کون جو ہے جن کا اے جی آر بقایا قریب 1300 کروڑ کا ہے وہ اگر نہیں چکا پاتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ جو بھارتی ایٹر ہے جنہوں نے ان کا spectrum acquire کیا تھا 2016 میں ان کو چکانا پڑ سکتا ہے تو ایسی سپریم کورٹ کی observation نکل کے آئی تھی وہیں ڈیو ٹی کو انہوں نے نردیش جاری کیے کہ آپ کو spectrum سے جڑی ایک آفیساری جانکاری دینی ہوگی جس میں insolvent companyوں کی جو spectrum sharing ہوئی ہے اس کی آپ کو details بتانی ہے ساتھی 1999 سے کونسی ایسی telecom company جو spectrum جو ہے ان کو جو avantit کیے گئے تھے اس کا استعمال جاری ابھی بھی رکھ رہی ہے تو کچھ ایک جانکاری جو ہے یہ ڈیو ٹی کو جو ہے ان کو submit کرنی ہوگی granularity جو ہے اس کو چیک کرنا ہوگا سپریم کورٹ کو اور accordingly آگے وہ فیصلہ سنا پائیں گے پر جو insolvent company جیسے کی ویڈیو کون ان کے جو representative ہے نیراج کشن کال انہوں نے یہ چیز کہا کہ ان کی طرف سے کوئی بھی agr بکایا باقی نہیں ہے پر ڈیو ٹی کی طرف سے جو آکھڑا نکل کر آیا ہے وہ 1376 کروڑ روپے کا ہے جو ان کو چکانا ہوگا اور ساتھی اگر آپ reliance communications کی طرف بھی دیکھیں تو ان کے جو representative ہے انہوں نے یہ چیز صاف کیے کہ سرکار نے اب تک reliance جیو سے reliance communication کا جو بھی agr بکایا ہے اس کو نہیں مانگا ہے جبکہ سرکار کے پاس یہ پورا right ہے کہ وہ کسی بھی company سے agr بکایا جو ہے مانگ سکتے ہیں تو یہ ایک important observation ان کی طرف سے نکل گئی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ nclt پر یہ فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے کہ جو spectrum بکری ہے وہ decision جو ہے nclt لینے چاہیے ایسا وہ کہہ رہے ہیں ساتھی انہوں نے یہ چیز بھی بتائی کہ spectrum بکری کی انومتی نہ ملنے پر جو spectrum ہے وہ department of telecommunication کو واپس چلا جائے گا پر اس سے agr بکایا کا بھکتان جو ہے وہ پھر بھی نہیں ہو پائے گا تو یہ ایک بہت important observation انہوں نے reliance communication کے representative نے جتائی تھی اور انت میں بھارتی ایٹر وہ یہ مان رہے ہیں کہ جو spectrum ہے وہ کسی بھی telecom company کے لئے سب سے valuable asset ہے اور وہ valuable asset اگر ان کے پاس نہیں رہتی ہے تو جتنے بھی banks ہیں وہ banks particularly جو spectrum ہے اس کو دیکھ کر ہی loan دیتے ہیں تو اب ہو سکتا ہے کہ آگے telecom companyوں کو loan ملنے میں دکھت ہو اگر ان کے پاس spectrum as an asset وہ treat نہیں کر پائے تو یہ بہت ہی detail میں کشل نے بتایا ہے کہ آج کی hearing میں آج کی سنوائی میں کیا کیا مہت پون باتیں کہیں گئی ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں BHEL BHEL میں آخر کیوں بڑی تیزی آئی ہے اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اور وہ کون سی وجہ ہے جس نے BHEL کو بڑا support دیا ہے یہ detail بتانے کے لئے ہمارے سایوگی سندیب گروبر ہمارے ساتھ جڑے ہیں سندیب بتائیے دیکھیں جرمنی کے ایک بڑی کمپنی ہے رائن میٹل نام سے اس نے اس کمپنی میں اچھا جتائی ہے کہ وہ خرار کرنا چاہتے ہیں دراصل وہ بھارت میں ڈیفنس سیکٹر میں انٹری چاہتے ہیں جس کے لئے وہ BHEL کمپنی کے ساتھ اور اس کے ساتھ UP سرکار کے ساتھ بھی کہنا کہیں باتچیت کر رہے ہیں دراصل انہوں نے BHEL اور اتر پردیس سے کچھ جو ادھکاری ہیں ان کے ساتھ باتچیت بھی کری ہیں ان کے ادھکاری کے ساتھ ویڈیو کانفرینسنگ کے ساتھ یہ کہنا کہیں یہ باتچیت ہوتی ہو دیکھی ہے اور آپ کو بتا دیں کہ UP بہت امپورٹن ہے BHEL کے لئے کیونکہ کانپور اور جھانسی میں ان کی فیکٹریز ہیں جو کہ UP کا جو ڈیفنس کوریڈر ہے اس کے تحت ہی وہ فیکٹریز آتی ہیں اور مہی میں آپ کو یاد ہوگی انہوں نے بوریا منگوائی بھی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ گلوبلی جو پلیئرز ہیں اگر اپنا پروڈکشن شفٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری فیچل ڈیس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اسی کے بعد آپ دیکھیں اس کمپوری نے انٹرس جتا ہے جس کے تحت ویڈیو کانفرینسنگ ہوئی بھی ہے اگر یہ فریکٹی فائی ہوتا ہے تو قریب قریب سو کروڈ ڈالر کے آس پاس کا جو نیویش ہے وہ کئی نہ کئی BHL میں آتا ہوا دیکھ سکتا ہے اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کی سکائی شیل نام کی جو ایر ڈیفنس گن ہوتی ہے جو دنیا میں سب سے بیسٹ مانے جاتی ہے اس کا پروڈکشن سب سے پہلے کمپوری کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد جو ٹینگ گن اور جو آٹلی گن وہ بنانے کی بھی اس کمپوری کی یوجنا ہے تو نیٹ نیٹ دیکھا جائے جو مئی میں کمپوری نے انیشیٹ کیا تھا وہ کہیں نہ کہیں فریکٹی فائی ہوتا وہ دیکھا ہے سیادہ کی تیزی آج کے کاروبار میں دیکھی گئی ہے سندیب جی اب آپ بتائیں سر کہ اس خبر کے دم پر کچھ اور تیزی باقی ہے یا اس خبر کے آدھار پر جتنی تیزی آنی چاہیے تھی وہ تیزی آ چکی ہے کیا لگتا ہے آپ کو نہیں مجھے لگتا کہ یہ اور بھی تیزی بن سکتی ہے اور چیزیں فریکٹی فائی کیسے ہوتی ہے دیکھنا ہوگا بٹ اوبرال دیکھئے اگر فنڈامینٹلی بات کرے یا اوبرال جو ان کا پاسٹ ٹریک ریکارڈ اور جو اگزیکیوشن کو لے کر ہمیشہ سے ان کے جو پروبلمز رہی ہے ان سب کو دیکھتا ہوں تو کوئی بہت زیادہ کانفیڈنس نہیں آتا بٹ یہی سارے پی ایسیوز میں کئی نہ کئی اینی ٹائپ کی انلوکنگ ہے کہ کئی نہ کئی ویلیو دکھ رہی ہے لوگوں کو اسی لیے لوگ گھستے ان شرکس میں بٹ مجھے سمہاو اوبرال فنڈامینٹلز بہت اچھے نہیں لگتے ہیں پیارلی یہ نیوز بیز اور اسی طریقے کا اگر کوئی بڑا نیویش اندر آ جاتا تو چل سکتا ہے تو بلکل جنہوں نے لے رکھا ہے وہ بلکل لے کے رکھے ہولڈ کرے اور جن کو لینا ہے وہ ٹریڈنگ کے حساب سے لے سکتے ہیں اپنے سٹیٹ تو یہ رہا ہے آپ کی بی ایچ ایل کے اوپر لیکن اب رکھ کرتے ہیں ہماری خاص پیشکش کا شرما جی کے اوپشن کا اور اوپشن کا یہ ٹریڈ بتانے کے لیے ہمارے ساتھ جوڑ چکے ہیں HDFC سیکیورٹیز کے وکی شرما جی سر بہت بہت سواگت ہے آپ کا کیا لگتا ہے سر منڈے کو اوپشن میں کہاں پر ٹریڈ لینا ٹھیک رہے گا جی مرتن جی نمستے آپ کو رہا پہی سبھی درشکوں کو اور آپ سبھی کو وغنہارتہ گانیج جی کی شب کامنا مون کے جو کل ان کے جو جنم تیتی ہے اس کے اوپر شب کامنا اور گانیج بپا آئیں اور ہمارے مارکٹ کے لیے سب کچھ اچھا کر کے جائیں تو اُس درشتی سے آئیسے جی بینک اور آلٹر ٹیک دو سٹاپ میں لے کر آیا ہوں جن کو آپ سبھار کو کھرید سکتے ہیں تین سو پچھتر روپے جو سٹرائک پرائز ہے اس کی کال آئیسے بینک میں آپ کھرید سکتے ہیں پانچ روپے پندرہ پیسے 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 رہے گا قریب تین روپے اور ٹارگیٹ ہے ساٹھے آٹھ روپے آلٹر ٹیک ملنے گی تو چارہ دار دوستوں کے کال آپ لے سکتے ہیں پیسے روپے پر سٹاپ لس رہے گا چالیس روپے اور ٹارگیٹ رہے گا اس کا ایک سو پانچ تو یہ دونوں سٹاک آپ تین اپ تو ایکس پیری ہے تو آپ اس کو رکھ سکتے ہیں جی بہت شکریہ شرمہ جی آپ کا اپشن کا یہ بتانے کے لئے اور آپ کو بہت شک کام نا ہے گنیش چطورتی کی لیکن اب وقت ایک بریک کا اور بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے سو مبار کے بازار میں آپ کی سٹریٹیزی کیا ہونی چاہیئے اور لمبے سمیے کے لیے لانگ ٹرم کے لیے اگر آپ پیسہ لگانا چاہتے ہیں نویش کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کہاں پر موقع ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے بریک کے بعد بنے رہی ہمارے ساتھ بریک کے بعد بھی آپ کا سواگت ہے اور اب وقت ہے یہ جاننے کا سومبار کے بازار میں آپ کی سٹریٹیزی آپ کی مینیزنگ ایڈیٹر انیل سنگھ ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں انیل جی سومبار کے لیے مارکٹ میں کیا سٹریٹیزی ہونی چاہیے کن لیولز پر نظر رکھنی چاہیے بازار کی ٹریڈنگ رینج اور سپورٹ اب دھیمے دھیمے اوپر کی طرف شفٹ ہوتے ہوئے دکھیں مجبوط سپورٹ کا کام کرے گا اور یہاں پر آتے ہی بازار میں آپ کو خریدداری آتے وے دکھے گئے اوپری سور پر اگلہ ہفتہ بہت اہم ہے وہ منتھ لی پورے مہینے ہوتی تو اس لیات سے پوزیشن سوڑی سی زیادہ ہوتی تو تھوڑا ایکشن بڑھ جاتا ہے لیکن نفٹی کے ساتھ ساتھ بینک نفٹی یہ جبردست مجبوطی کے سنکر دے رہا ہے آخری بادہ بینک نفٹی پر بچی 22,500 کی پوری امید ہے سوموار یا آنے والے ایک دو دنوں میں 22,526 کی رینج میں بینک نفٹی جا سکتا ہے اور اس رینج کو پار کر کے اگر ٹک گیا تو دیکھئے فائر ورکس آتیش باجی جبردست تیجی اور بینک نفٹی میں دکھے گئے جو 23,000 کے آس پاس تک بینک نفٹی کو لے جانے کی کوشش کرے گی بائی ڈیف کا مارکٹ ہے جب تک کوئی گلوبل سنکیت ایک دم سے خراب نہ ہو جائے unexpected ہماری knowledge میں تو ہے نہیں امید تو ہے نہیں در بھی نہیں ہے لیکن کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جائے جس آرنا توڑے تب تک تیجی کا رجان بنا کر بنے رہنے میں سمجھ دار دی اور یہی trend امید کرتے ہیں کہ اگلے گروہ تک کم سے کم رہنا چاہیے اس کے بعد دیکھیں گے بہت شکریہ سر آپ کل منڈے کے لیے یہ strategy بتانے کے لیے لیکن اب آپ کو بتاتے ہیں سومبار کے لیے option کا ایک اور trade اور option کا یہ trade بتانے کے لیے ہمارے ساتھ ایکسی securities کے راجش ٹالویہ ہیں راجش جی بہت بہت سواگت ہے آپ کا بتائیے سر آپ کے حساب سے منڈے کو option میں کہا پر trade لیا جائے مرٹین جی اور سبی درشک اور آپ کو گنیش چطورتی کے اگریم شب کام لائے آج جس طریقے سے مارکٹ میں ہم مومن دیکھنے کو ملو اور ہم 11,400 کے پاس close ہوئے تو اب نفتی کا setup 78.6% retracement کے اسپاس trade کر رہا مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے اگر ہم 11,400 کا level cross کریں تو ایک بڑا اپنو یہاں سے نفتی میں بنتے ہوئے دیکھنا چاہیے 11,400 کا call option buy کرنے کی سلا دیں گے ہم current level پہ جو کی trade کر رہا ہے 75 روپیز کے آس پاس یہ call option buy کرنا اور ہمیں لگتا ہے جس طریقے expiry کا ہے وہ buy کرنا اور اس کے ٹارگٹ ہوں میں ون 20 روپیز کے آس پاس مندے کے لیے جو سٹاک ہمیں اٹریکٹیو لگ رہا ہے دیکھیں تو پی ایچیو سیکٹر میں کافی اچھا ایکشن دیکھنے کو ملا پی تینچار سیشن میں دیکھیں تو کافی اچھا ایک مومنٹم تھا اس میں ہمیں کافی اٹریکٹو لگ رہا ہے سٹاک کو دیکھیں تو ایک کریکٹیو موم کے باد سٹاک ایک لور لیول پر کنسولیڈیت ہوتے ہو دیکھ رہا ہے اور اس کے باد ہمیں دیکھیں تو نیئی ایٹم چاک پر بریک آؤٹ بھی دیکھنے کو بلا شورٹ کوری ایکشن بھی تہین شورٹ انوائند ہوتے ہو تو جی ٹھیک ہے تو یہ اپشن کا ٹریڈ آپ کے لیے لیکن یہ تو ٹریڈ کی بات ہو گئی منڈے کے لیے لیکن اگلے ہفتے کے لیے بازار کے لیے اہم ٹریگرز کون کون سے ہیں جس پر بازار کی نظر رہے گی یہ بتانے کے لیے مانسی ہمارے ساتھ جوڑی ہیں مانسی بتائیے جی ملکل کافی ایکشن پیک رہنے والا ہفتہ سب سے پہلے نتیجوں کی اگر بات کریں لائی سی ہاؤزنگ فنانس آئی جی آئی نم ڈی سی جی وائدہ بازار کی کمپنیوں کے نمبر زیادی دکھیں گے ساتھ 24 اگست یعنی کس بات بات ڈی اگست اگست مین دن مین سی اگست 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 تو پونڈ بیٹھے کونے جاری جس پر فوکس رہے گا 28 اگر سکن اور اگر سیریز کے ایکسپائری ہوگی منتلی ایکسپائری ہے سینچوی ٹیکسٹائل، ایکوٹاس، ہولڈنگ، اجیون، فنانشل یہ تین کمپنیاں ایفن او سے باہر ہوتی دکھیں گی وہیں لومرکس آٹو اور منپورم فنانس کی ایجری ایم ہوتی ہوئی دکھیں گی اسی دن دروینی انجینیرنگ کی بائی بیک کے ریکارڈ ڈیٹ بھی ہے اور ساتھ ہی ہیلتھ کیر گلوبل انٹرپرائزز کا اوپن آفر 28 آگست کے دن بند ہونے جا رہا ہے تو یہ اگلے ہفتے کے لیے اہم ٹریگر لیکن آخری سواب سندیب جی میرا آپ سے یہ ہوگا کہ اگلے ہفتے لنبے سمیہ کے لیے لانگ ٹرم کے لیے اگر نیویش کرنا ہو پیسہ لگانا ہو تو کہاں پر لگانا چاہیے بلکل دیکھیں میں نے پہلے بھی اس انڈسٹری کی لیڈر کو میں نے ریکمینڈ کیا بہت کرسل کو اسی شو میں شام کو اور ہمیشہ لانگ ٹرم پکس کافی اچھا پرفارم کر رہی ہے اور لاسٹ وی کے بھی بہت زبردست پرفارمنس دی ہیں جو بھی پکس سے اب اس کے سامنے میں نے سیکنڈ جو ہے اگر کریڈیٹنگ ایجنسیز میں دیکھیں تو ٹریگو پولیسٹک چار کمپنیز ہیں ٹریگو پولیسٹک ہے لیسٹنگ کے لیاتے تین کمپنیز لسٹیڈ ہے اور اکرہ is نمبر ٹو اور مجھے اکرا بڑیا لگ رہا ہے اب سب سے بڑیا بات کیا ہے کہ پورے مارکٹ میں سٹاکس وہی ہے بھوننے کی کوشش کریں اور وہی اب چلیں گے جو کی پرفارم نہیں کیا مارکٹ کے ساتھ اتنے دنوں میں اور اب کئی نہ کئی اب سکوپ ان سٹاکس میں بہت اچھا دیکھتا ہے کیونکہ ڈاؤنسائیڈ رسک نہیں ہے ڈاؤنسائیڈ اس لیے نہیں ہے کہ آپ دیکھئے پچیس سو چھپیس سو کے لگبک اب یہ بہت چل رہے ہیں اور چھپیس سو کے لگبک چھپیس سو ستاون اور ڈاؤنسائیڈ کریب دو ازار بائیس سو ہے جہاں پہ سیٹل ہوا تھا جب بہت پینک بٹم بنے تھے اور سب سے بڑیا بات ہے یہ سٹاک مارچ ٹوئنٹی کا جو ریزلٹ تھا اکرا کا وہ بہترین تھا ہائیہ سنیور قوارٹرلی پروفٹس تھے پینتیس کروڑ کے اب جون قوارٹر کا ریزلٹ اگر جون قوارٹر کا ریزلٹ دیکھیں تو حالانکہ بہت کوئی اچھا نہیں ہے تو اس ساتھ سے مجھے لگتا ہے کہ پرائیس میں اس کے بھی ہلکے ریزلٹ ایکسپیکٹڈ اور ڈسکاونٹڈ ہے جون ٹوئنٹی کے بٹ اوبرال دیکھیں تو ریٹرن آن کیاپٹل ایمپلوئیڈ بیس ہے ریٹرن آن ایکویٹی بھی بڑیا ہے ریٹرن آن اور پچھلے پانچ سال میں اگر پروفٹ کی گروہ دیکھیں را رہی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں ریٹرن که بزنس اور بڑے گا جس طریقے سے سرکار کمپلائنس کے طرف اور جا دھا ریٹرن آنے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے بہت شکریہ آپ سندیب جی آپ کا راجش پالدیا جی آپ کا اور ساتھی میری پوری ریسرچ ٹیم کا بتانے کے لیے کہ ہفتے کا آخری کرو بار بازار میں کیسا رہا اور اگلے ہفتے کے لیے کیا رنیتی ہونی چاہیے مانڈے کو کہا پر ٹریڈ کا موقع ملے گا اور آپ سندیب جی آپ کو راجش جی آپ کو بہت بہت شبکامنائے بھی گنیش شطورتی کی اور ساتھی زی بیزنس کے تمام درشکوں کو بھی گنیش شطورتی کی اگریب شبکامنائے نمسکر